بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حقیقت ٹی وی سیون ایٹ جس آپ لوگوں کے ساتھ ایک بہت ضروری بات شیئر کرنے کے لئے جا رہا ہے پنج پیر صدکار کی جتنے بھی پیش گوئی ہیں آج تک وہ ساری کی ساری صد ثابت بھی ہیں انہوں نے کہا ہے کہ اشرف غنی مودی کو مروا کر الزام پاکستان پر لگانے کے لئے جا رہا ہے مزید ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہماری گزارش ہے کہ جن احباب نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں جوڑی بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ جب بھی ہم نیوز سے ریلیٹڈ کوئی بھی ویڈیو اپلوڈ کریں وہ سب سے پہلے آپ احباب کو مل سکیں پیر صدکار نے کہا کہ مودی کو اپنے ہی لوگ مار ڈالیں گے جن پر وہ یقین کر رہے خود سے زیادہ وہی ان کو دھوکھا دیں گے اور اگر میں اس وقت تک زندہ رہا تو یہ بات میری آپ لوگ نوٹ کر لو کہ مودی کا قتل ہوگا اور سرعام قتل ہوگا اور قتل بھی وہ لوگ کریں گے جو مودی کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے ہیں اور یقین کریں ناظرین آپ کے آج تک پنچ پیر سرکار نے جتنے بھی پیشکوئییں کی ہیں وہ ساری کی ساری سچ ثابت ہو چکی ہیں اور ابھی دیکھتے ہیں کہ یہ پیشکوئی کیا سچ ثابت ہوتی ہے کہ نہیں کیونکہ آپ لوگ دیکھیں کہ جس طرح سے مودی کے حالات جا رہے ہیں اور اپنی حکومت میں مودی نے جو جو کیا چاہے پاکستان کے ساتھ کیا یا چاہے اپنی عوان کے ساتھ کیا مودی کے ساتھ یہی سلوک ہونا چاہیے کیونکہ جو انسان صرف اپنی ایک سیٹ بچانے کے لیے اپنی ہی آرمی کے ساتھ لوگوں کی جان لے سکتا ہے وہ نہ جانے کتنے لوگوں کو مار سکتا ہے اور پنچ پیر سرکار ایک عظیم بھستی ہیں پاکستان کی انہوں نے ہمیشہ سے وہی بات کی ہے جو ان کو پتا چلتی ہے قدرتی طور پر ان کو ایک چیز نازل ہوتی ہے پنچ پیر سرکار کو اور وہ جو پیش کوئی کرتے ہیں وہ ہی ہوتی ہے ابھی انہوں نے کل ہی اپنا ایک بیان دیا جس میں انہوں نے لوگوں کو بتایا کہ مودی کا قتل عام ہونے جا رہا ہے اور اگر میں زندہ رہا تو یہ چیز ثابت ہوگی اور ساتھ ہی پنچ پیر سرکار نے یہ بھی کہا کہ نرندر مودی کی موت کو ابھی تھوڑا وقت ہے تھوڑی دوری ہے اگر یہ چیز ثابت نہ ہوئی اور اس وقت تک میں زندہ نہ رہا تو میری قبر پر آ کر میرے لئے دعا نہ کرنا لیکن یہ چیز ثابت ہوگی اور میں اپنے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہہ رہا ہوں کہ مودی کا وقت زیادہ دور نہیں ان کو اپنے ہی ماریں گے اور آپ لوگ دیکھیں کہ مودی کی موت کس وقت ہوتی ہے پنچ پیر سرکار نے بہت ساری باتیں کی جن میں سے کچھ باتیں ہم آپ لوگوں کے ساتھ شیر کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ پاکستان میں فیصلے ہوں اور نہ میں کیے جائیں گے پاکستان میں خوشحالی آئے گی ہر طرف امن اور سکون ہوگا پاکستان میں گیس اور پیٹرول عام ہوگا ہوت سے مبالک پاکستان میں آئیں گے اور ہمارے پرائنمسٹر امران خان صاحب سے اجازت لے کے ہمارے ملک پاکستان سے پیٹرول اور گیس لے کر جائیں گے بزر سمین پنچ پیر سرکار یہ ایک ایسی شخصیت ہے پاکستان کی انہوں نے آج تک جتنی بھی پیش کوئی کی ہے وہ ساری کی ساری سچ ثابت ہوئی ہیں ہماری دعا تو یہی ہے کہ جو باتیں یہ کہہ رہے ہیں وہ جل سے جل سچ ثابت ہوں اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان میں اسلامی جیمعوریت قانون نافذ ہوگا لیکن اس قانون کو نافذ کرنے میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا اور اس قانون کے نافذ ہو جانے کے بعد پاکستان میں جتنے بھی لوگ ہوں گے ان کے دل میں پاکستان کے لئے محبت اور پیار ہوگا اگر ان کے موں پر داری ہوئی یا نہ ہوئی لیکن ان کے دل میں اسلام کے لئے محبت اور جنون ضرور ہوگا اور اگر آپ لوگوں نے پانچ پیر سرکار کی وہ ویڈیو نہیں دیکھئے جس میں پانچ پیر سرکار یہ ساری باتیں فرما رہے ہیں تو سب سے پہلے آپ لوگ نیٹ پر جا کر وہ ویڈیو دیکھیں لیکن یہاں پر ہم آپ کو ایک بات بتاتے چلیں کہ غیب کی باتوں کا علم صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو پتا ہوتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات پاک اپنے پیارے بندوں کو جو زمین پر موجود ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پیارے ہوتے ہیں ان کو اپنی بات اشاروں میں سمجھا دیتے ہیں اور یہاں پر ہم آپ لوگوں کو صحیح بخاری کی ایک اور حدیث سناتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے جو پیارے بندے ہوتے ہیں ان کو اچھے اور سچے خواب آتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی ذات پاک اپنی بات ان کو اشاروں سے سمجھا دیتے ہیں اور پانچ پی سرکار نے آج تک جتنی بھی پیش گوئی کی ہیں وہ ساری کی ساری ست ثابت ہوئی ہیں اور ابھی انہوں نے کہا کہ نرندر مودی کی موت بہت ہی جلد ہونے والی ہے اور ان کی موت ان کے ہی خاص آدمی کریں گے ابھی دیکھتے ہیں کہ یہ پیش گوئی ان کی کب ثابت ہوتی ہے جبکہ انہوں نے کہا کہ ان کی موت میں ابھی تھوڑا سا ٹائم ہے اور اب دیکھتے ہیں کہ اشرف غنی نرندر مودی کے ساتھ کیا کرتے ہیں کیونکہ نرندر مودی کے وہ بلکل خاص آدمی ہیں لیکن ساتھ ہی پنچ پیر سرکار نے یہ بھی کہا کہ اسلامی قانون نافذ ہوگا پاکستان میں لیکن اس کو داڑی والے کبھی بھی نافذ نہیں کریں گے آپ کو یاد ہوگا کہ الیکشن سے پہلے پنچ پیر سرکار نے کہا تھا کہ مولانا فضل الرحمان کا کھیل اب ختم ہو چکا ہے اور وہی ہوا کہ مولانا فضل الرحمان اس وقت پاکستان میں نہیں موجود اور ان کو سیاست سے دور نکالا گیا ہے انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ سیاست کے نام پر صرف اور صرف اپنی دکان چلا رہے ہیں اور آج پاکستان کے ساتھ ساتھ دنیا کے ہر کونے میں ان کو بدنام کیا جا رہا ہے اور ان کو مسلسل بیزت کیا جا رہا ہے اور پاکستان میں ایک بھی آدمی ان کو سپورٹ نہیں کرتا کیونکہ ان کے جتنے بھی کالے تھے وہ دنیا کے سامنے ثابت ہو چکے ہیں یہ پیش کوئی پنچ پیر سرکار نے ثابت کی تھی اور یہی چیز آپ دیکھیں آپ لوگوں کے سامنے ثابت ہو چکی ہے یہاں پر ہم آپ کو ایک بات بتاتے چلیں کہ مولانا فضل رحمان ایک مذہبی انسان ہے ان کا تعلق مذہب کے ساتھ ہونا چاہیے اور مذہب کی جماعتوں کے ساتھ ہونا چاہیے لیکن وہ بار بار سیاست میں کیوں آ رہے ہیں کس وجہ سے آ رہے ہیں اصل میں یہ نون پارٹی کے بہت ہی اہم شخصیات ہیں جو ان کو زرداری اور نواز شریف کہتے ہیں انہوں نے عمران خان صاحب کے خلاف کوئی کمپینڈ چلانی ہوتی ہے اور یہ اپنی سیاست کی دکان اسی طرح چلا رہے ہیں نام یہ مذہب کا لیتے ہیں اور پیچھے یہ سیاست کر رہے ہوتے ہیں لیکن پنچ پیر سرکار نے ان کے خلاف جو پیش کوئی کی تھی وہ ثابت ہو گئی ہے اور اب دیکھتے ہیں کہ انہوں نے جو کہا ہے نرندر مودی کے خلاف کیا وہ چیز ثابت ہوتی ہے یا نہیں لیکن مولانا فضل رحمان کو انہوں نے کہیں کبھی نہیں چھوڑا اس وقت مولانا فضل رحمان کے حالات بہت زیادہ ٹیٹ ہو چکے ہیں اور ساتھ ہی ان کو پاکستان آنے کی بھی اجازت نہیں دی جا رہی جبکہ پنچ پیر سرکار نے کہا ہے کہ یہ داری والوں سے کبھی بھی دین ناسفیس نہیں ہوگا ہم آپ کو یہاں پہ ایک صحیح بخاری کی حدیث سناتے ہیں کہ اللہ تعالی علم کو کبھی بھی نہیں اٹھائے گا علم کو اٹھا لے گا مطلب زمانہ جالیت آئے گا جس میں جتنے بھی مسلمان ہوں گے جتنے بھی لوگ ہوں گے وہ اپنے فتنے اور اپنے مسائل لے کر ان داری والوں کے پاس جائیں گے جو کہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے اور اگر یہی چیز اور یہی حدیث آپ لوگ ان لوگوں کے سامنے شیر کرو یا ان کو سناو تو یہ لوگوں پر فتنہ لگا دیتے ہیں کیونکہ یہ داری والے جتنے بھی ہیں یہ صحیح بخاری کی یہ حدیث آپ لوگوں کو کبھی بھی نہیں سنائیں گے کیونکہ اس میں یہ قصوروار تھیرائے جا رہے ہیں اور اسی لئے ان داری والوں کی وجہ سے ہمارے اور آپ پر کئی سارے قانون نافذ کیے جائیں گے لیکن ان کے لئے ہر قانون ماف کیا جائے گا لیکن وہ زمانہ جائے لیے تو ہوگا اور اب دیکھتے ہیں کہ پنچ پیر سرکار نے جو نرندر مودی کے بارے میں جو جو باتیں کی ہیں کیا وہ سج ثابت ہوتی ہیں کہ نہیں انہوں نے مولانا فضل رحمان کے بارے میں جو کہا تھا وہ ساری کی ساری ثابت ہو چکی ہے ہماری دعا تو یہی ہے کہ پنچ پیر سرکار جو پاکستان کے لئے کہہ رہے تھے کہ پاکستان میں تیل لکھے لے گا اور پاکستان میں گیس نکلے گی اور پاکستان میں ملک آئیں گے اور پاکستان کے وزیر آزم ہاں اور نامیں فیصلہ کریں گے اگر یہ سب کچھ ہو جاتا ہے تو ہمارا پاکستان دنیا کا نمبر ون ملک ہو گا ہے اور ساتھ ہی ہمارے ملک میں اسلامی قانون نافذ ہوگا جس کی ہمیں ضرورت ہے پاکستان میں جو بھی غلط کام ہو رہے ہیں یا جو بھی جس بھی طرح کے کام ہو رہے ہیں وہ سارے کے سارے کام ختم کیے جائیں گے جب اسلامی قانون نافذ کیے جائے گا ہمارے پرانگ بیشتر عمران خان صاحب نے اس بارے میں بہت ساری ویڈیو بنائی ہے اور اس کے بارے میں ٹوٹ بھی کیا کہ پاکستان میں اسلامی قانون نافذ کیے جائے گا مجھے سامین اگر آپ کو ہمارے یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور اگھاہ کیجئے گا